مہدسین کرام ان لوگوں نے کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیرت میں کوئی باب ہی نہیں باندھا اور یہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا وہ لوگ جو اندھا دھن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں تو ان میں یہ بات بڑی کسرت سے آپ کو ملے گی کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اچھا ایک سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں نا لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ میں آپس میں تلنا شروع کر دیتے ہیں ایک صحابی کو دوسرے سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے کمپیر کریں آپ کمپیر کرنے والے ہوتے کون ہیں پہلے تو یہ بتائیں یہ کمپیرزن تو اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں اللہ نے کہا کہ دیکھو میں سب حاکموں سے بڑا حاکم ہوں تو جب وہ حاکم ہے روز جزا کا فیصلہ بھی اس کا ہے مالی کی عوم دین بھی وہی ہے تو کمپیرزن کوئی بنتا نہیں اور قرون اولہ کے اصحاب کرام جو مہاجرین میں سے بالکل صفحہ اول کے مہاجرین ہوں ان کی اس فتح مکہ کے بعد والوں سے تو ویسی کوئی کمپیرزن نہیں ہے وہ تو ہر لحاظ سے ان سے عالی ہیں افضل ہیں پھر اصحاب بدر بھی ہوں پھر اصحاب اہد بھی ہوں تو سبحان اللہ تو خیر بہرحال آپ ایک تو ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں دوسرا یہ کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ حضرت معاویہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں دفاع تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم حق بیان کر رہے ہیں ہمارے حق بیان کرنے سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حق جاننا نہیں چاہتے آپ اپنی بغض کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اب آجائیں آج کے موضوع کی طرف یہ کتاب ہے جناب جامع ترمزی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے باب میں امام ترمزی نے کیا کام کیا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہیں ہو جائے گا اچھا جی جناب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جامع ترمزی کتاب ہے حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے سہہ ستہ کی کتاب ہے اس میں میں آپ کو لے جاتا ہوں جہاں امام ترمزی نے فضیلتوں کے باب قائم کیے ہیں اور مناقب کے باب قائم کیے ہیں وہاں پہ اگر آپ یہ لسٹ میں آ جائے نا تو ادھر آ جائیں بلکل نیچے یہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان کے عمدہ خسائل ٹھیک ہے یہ باب قائم کیا ہے پیج نمبر ہے 594 تو اب واب المناقب میں آئیے اس پیج نمبر 594 پہ چلتے ہیں اچھا جی جناب یہ ہے پیج نمبر 594 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمدہ خسائل اور یہ جناب حدیث بھی موجود ہے اس میں حدثنا محمد بن یحییہ ابو مسحر عن سعید بن عبدالعزیز ان ربیعہ بن یزید ان عبدالرحمن بن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعابیتا اللہم جعلہو ہادیا مہدیا وہدی بھی اللہ اکبر حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لئے دعا کی اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے لئے میرا مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست دعا بلند فرما دے اور کیا چاہیے ہے نا میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لئے دعا کے لئے ہاتھ بلند فرما دیں تو یہی بہت ہے آگے دعا بھی دیکھ لو یا اللہ اے اللہ اسے ہدایت والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں اسے ہدایت والا بھی بنا ہدایت یافتہ بھی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دے اور یہ درجہ حسن کی روایت تو خیر بہرحال وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک روایت ہی کافی ہے اور یہ بات بھی کافی ہے کہ محدثین کرام نے اس پر بازابتہ باب قائم کیا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں